اقل آف ٹی آر ایس کا پارلیمنٹ محتجاج مسئلے پر مباحث کی ادم اجازت پر ٹی آر ایس کا واک آؤٹ اشیاء ضروریہ پر جیسٹی میں اضافہ تکلیف دا عمل سرنشین تنگانہ قانون ساز کاؤنسل سکھنڈر ایڈی کا میڈیا سے خطاب زرعی اور گھرلو شعبوں کے لیے میاری برقیص اور راہی حکومت کی اولین ترجی ون پرتی میں گران پنچہ اعتبارتوں کی سنگے بنیاد تقریب سے وزیر نیرنجل ریڈی کا خطاب سرنشین ارنڈا اکیڈمی کے حصے سے قاجہ مجیب الدین نے لیا جائزہ گزرا محمد محمود علی پرشانت ریڈی کے اشور اور رکن کاؤنسل کے قویتہ نے کی شرکت تلنگلہ حکومت یونانی طبق فروغ کے لیے کر رہی ہے سنجیدہ اقدامات تلنگلہ حکومت یونانی کے فروغ کے لیے ممکن ہے اقدامات کا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے دیا تحقن اور اب خبر تفصیل سے ضروری اشیاء کی قیمتوں اور بعض اشیاء پر جی اسٹی آیت کرنے کے قلاف مرکز کے رویے پر ٹی آرس کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے واقع اٹھ کیا ٹی آرس پارلیمانی پارٹی لیڈر نامان ناگش فیر راؤ نے لوگ سبا میں اس پسلے پر بحث کا مطالبہ کیا جبکہ دوسری طرف پارلیمانی پارٹی قائٹ کے کے شر راؤ نے اسپیکر کو اس بات کی اجازت اس بات پر مباحث کا مطالبہ کیا جب اسپیکر نے اس بات کی اجازت نہیں دی تو پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے مرکز کے رویے کے قلاف احتجاج کے طور پر ایوان سے واقع اٹھ کر دیا اپوزیشن جباتوں نے لوگ سبا میں ٹی آرس کے موقف کی حمایت کی موسیقی 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 ریاست تلنگرہ جہاں سرمایہ کاری کے شعبے میں اہم پیشرفت کر رہا ہے وہیں اس کو ایک اور بڑی سرمایہ کاری حاصل ہوئی ہے ایک سرکردہ فارما کمپنی بائیولوجیکل ای جینوم ویلی میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے کمپنی کے نمائندوں نے جمعیرات کو وزیر آئیٹی و سنت کے اطارق رمراہ کے ساتھ ایک اجلاس میں توسیع منصوبوں کا اعلان کیا اس موقع پر کمپنی کے نمائندوں نے ریاستی وزیر کے ایٹی آر کو بتایا کہ وہ جینوم ویلی میں اپنے پلانٹ میں اٹھا سو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گے کمپنی نے کہا کہ اس سے پچیس دھائی ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا جانسین انڈ جانسین کوویڈ ویکسین ایم آر ویکسین پی سی وی ویکسین ٹائفیڈ ویکسین کوویڈ ویکسین ٹیٹانیس ٹاکسائیڈ ایمپلز بائیولوجیکل اے پی آئیس اور فارمولیزیشن کی تیاری پر توجہ مرکوس کی جائے گی ریاستی وزیر کے ایٹی آر نے جینوم ویلی میں بائیولوجیکل کی توسیع کا اعلان کرنے پر مسارت کا اظہار کیا اور نے کہا کہ ہیدرباد پہلے ہی ویکسین کی عالمی راجدھانی کی طور پر جانے جاتا ہے اس توسیع سے اسے مزید تخویت ملے گی بائیولوجیکل ای ایم ڈی مہیمہ دتلا سٹیٹ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری جائش رنجن تلنگانہ لائف سائنسز کے ڈائریکٹر شکتی ناکن اور دیگر نے پروگرم میں حصہ لیا وزیر صحت حریش راہوں نے بارش کے پیش نظر موسمی بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہر قسم کی اقدمات کی ہدایتی ہے انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے بہت اہم ہیں انہوں نے اہتداروں کو سیلاب سے متاثر علاقوں اور قوائلی علاقوں پر خصوصی توجہ دینی کی ہدایتی ریاستی وزیر حریش راہوں حیدرباد میں واقعے ایم سی آر ایچ آر ایڈی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام اضلاق کے محکمت صحت کے عوضیداروں سے بات چیت کر رہے تھے اس دوران ریاستی وزیر حریش راہوں نے موسمی امراض بوسٹر ڈوز سی سیکشنز ان سی ڈی سکریننگ وغیرہ کا بھی چائزہ لیا وزیر حریش راہوں نے مشورہ دیا کہ جن اضلاق میں دینگو کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہاں حکام کو چوکس رہنا چاہیے علامات پالے افراد کو فوری طور پر ٹیسٹ کرنے اور علاج کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے عوضیداروں پر زور دیا کہ ایک جانب عوام میں موسمی بیواریوں سے متعلق شعور بیدار کیا جائے اور دوسری طرف فوری علاج کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں ریاستی وزیر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پرائیویٹ کلنک میں جا کر اپنی جیبیں قالی نہ کر لیں بلکہ سرکاری دباخانوں میں دستیاب طبی خدمات سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے عوضیداروں کو علاج اور ٹیسٹ کے خدمات کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنے کی ہدایت دی ریاستی وزیر حریش راؤنی میں انسپل پنچائد محکموں اور مقامی عوامی نمائندوں کے ساتھ تالمیل سے صرفائی اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا حکم دیا پانی تہرنے نہ دینے فاغنگ فرائیڈے ڈرائی ڈے کے پروگرام منخلیت کرنے کی ہدایت تھی اس کے علاوہ مچھروں اور مکھیوں پر خواب پانی کے اپدامات کرنے کا بھی مشورہ دیا حریش راؤ نے کہا کہ وزیراعلا کے چنشکر راؤ کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں تالمیلہ نا ڈائیگنسٹک کا آغاز کیا گیا تھا جو ملک پر کے لیے ایک رول موڈل بن گیا ہے اس کانفرنس میں سیکریٹری محکمہ صحت رزبی فیملی ویلفر کمیشنر شویتہ مہنتی ڈائریکٹر پبلک ہیلت جیس رباس راؤ ڈی ایم ای رمیش ریڈی ٹی وی وی پی کمیشنر عجی کمار ٹی ایس ایم ایس آئی ڈی سی کے ایم ڈی چنشکر ریڈی سی ای وی جے کمار محکمہ صحت کے مختلف پروگرام سے متعلق اہدر داران اور دیگر نے حصہ لیا تلہ گرہ قانون ساز کاؤنسل کے سرنشین جیس رکندر ایڈی نے کہا کہ اشیاء ضروریہ پر جی ایس ٹی میں اضافہ تکلیفتہ ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم موڈی کے دور حکومت میں عام لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف بارش اور دوسری طرف اشیاء ضروریہ خیمتوں میں اضافے سے صورتحال ابتر ہو گئی ہے انہوں نے نلگنڈا میں اپنی رہاجگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا کہ مرکز ریاستی حکومتوں کو دھم کیا دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری پولیسیوں سے ریاستوں کے خوخ سلب ہو رہے ہیں انہوں نے انشاندہی کی کہ مرکز کی طرف سے چلائی جانے والی پولیسیاں ملک کی سالیمیت کے لیے قطرہ ہیں سی وی آئی اور ایڈی کا غلط استعمال ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز نے ریاست کے تیس ہزار کروڑ روپے کے فنڈز کو روک دیا ہے ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ دودھ دہی پر جی ایسٹی لگا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ غریبوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں میں اضافے سے ملک کی معیشہ تباہ ہو گئی ہے اشیاء ذریعہ کے قیمتوں میں کمی کی کمی کرنے اور جی ایسٹی کی نئی پالیسیوں کو واپس لینے کا بھی سکیندر اڈی نے مطالبہ کیا وزیر ازیاد ننجر اڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ذریعہ اور گھرے لوی شعبوں کے لیے میاری برقی سرراہی کو یقینی بنانے کو اپلین ترجی دی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ آٹھ برسوں کے دوران کئی پاور سٹیشنز قائم کیے ہیں جو گزشتہ ساٹھ برسوں میں قائم نہیں کیے جا سکے اس بات کی کوششن کی جا رہی ہے کہ ایک پاور سٹیشن دو تا تین موازیات کی ضروریات کی تکمیل کے لیے قائم کیا جائے کسانوں کو برخی کے کنیکشنز کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نئے کنیکشنز پرانے کنیکشنز کی تکمیل کے بعد فراہم کیے جائیں گے وزیر نے آج ونپرتی زلے کے پیٹا پلی اور پیبیر منڈلوں میں گرام پنچائت کی امارت کے لیے سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے محکم برخی کے حضرداروں کو ہدایت دی اور کہا کہ برخی پولس کسانوں کی ضرورت کے مطابق لگائے جائیں برخی کے پولس ایسے کھیتوں میں لگائے جائیں جس کے لیے ڈیڈی کسانوں نے داخل کیے ہیں انہوں نے اس موقع پر پچاس ٹرانسفورمس کے دستاویدات ساٹھ کسانوں کے حوالے کیے سنر نشین اردو اکایڈمی کی حیثیت سے قاجہ مجیب الدین نے حج ہاؤز نام پنلی میں اپنے عہدے کا وزیر داخلہ محمد محمود علی وزیر امرو مقننہ پرشانت ریڈی وزیر اخلیتی بہبود کے اشور اور رکن قانون ساز کانسل کے قویتہ کی نگرانی میں جائزہ حاصل کر لیا تقریب میں موجود وزراء اور رکن کانسل کے قویتہ نے قاجہ مجیب الدین کو گل دستہ پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی اور نے مبارک بات دی چیئرمن وغبود محمد مسیح اللہ قان چیئرمن حج کمیٹی محمد سلیم تاریخ انساری اور دیگر اس موقع پر موجود تھے بعد ازاں وزراء نے چیئرمن وغبود محمد مسیح اللہ قان اور چیئرمن حج کمیٹی محمد سلیم کو جنہوں نے حالی عرصے میں اپنے عدی کا جائزہ حاصل کیا ہے ان کے چیمبر پہنچ کر انہیں مبارک بات دی اور ان کی شال پوشی کی بعد ازاں سر نشین اردو اکاڈمی نے اردو اکاڈمی کے تحت مختلف اعلانات کیے جو آج اردو اکاڈمی کی چیئرمن کے حیثے سے جو چارج لیا ہوں میں اس کا تحہ دل سے کیسیار صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس موقع پر جو کنسلٹ منسٹر کپول ایشور صاحب اور اکا کبھی تک کا اور پرشانتریٹی صاحب اور عزت ماب پیونیشٹر صاحب اور ایمیل ایز جو بھی آئے ہیں انہوں نے سب کا تحہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہوئے جو دو ہزار چودہ میں تلنگ آنا سپریٹ ہونے کے بعد دو ہزار اٹھارہ سے اکتیس سکر رحمت دین صاحب اس کے چیئرمن رہ چکے ہیں اس کے بعد جو سپیشل آفیسر غوث صاحب جو اپنے کوئی چارج تھے ڈائریکٹر تھے ان کے پیریڈ میں جو جو دے کیے گئے ہیں جو سکیمز سٹارٹ کرنے کے لیے جیسے آچیو میں پبلکیشن آوارڈس اور پبلکیشن آوارڈس سٹیٹ اردو شائروں کا مشائروں کے اسے پورے تعلق سے جو بھی ایک سال سے جو جو پنڈنگ ہے انشاءاللہ تعلق ایک پندرہ دن میں وہ سب کلیر کرتے ہوئے اس لیے کہ لازٹ ٹیم اپنے کو جو پارٹی سے کنسلٹ تھوڑا دوری ہونے کے وجہ سے اپنے نہیں کر سکے انشاءاللہ پندرہ دن میں وہ پورے سکیمز آپ کو آفیس سے مل جائیں گے جیسا لائف ٹائم اچھو میں آوارڈ اور بیسٹ اردو آوارڈ بیسٹ اردو ٹیچر آوارڈ پائنانشل آسسٹنٹ آف پبلکیشن آف اردو مینسکریپنگ آوارڈ اور پرنٹڈ اردو آوارڈ آوارڈ آف پرنٹ اردو فائنانشل آد آنڈ سمال آردو نیو پیپرز میکزینز جرنلیسٹ ویکنز فائنانس آد آنڈ ریپورٹرز آف دی اردو ایلکٹرال میڈیا یہ سو پورے انشاءاللہ آپ لوگ ایک پندرہ دن سبر کریے پورے سکیمز انشاءاللہ ویتھوڈ ڈیلے آپ لوگ کو پورے اماؤنٹ کے ساتھ پورے سٹارٹ کیا جائے گا جو آج وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ یونانی طب کے فروغ کے لیے سنجیدہ ہے اور تلنگانہ میں یونانی طب پر کافی ریسرچ بھی ہوا ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ یونانی طبی علاج کو فروغ دینے کے اقدامات کے سلسلے میں مزید اقدامات کے لیے حکومت کو توجہ دلائی جائے گی یونانی عدویات پر طبی تعلیم کے تسلسل سے متعلق ایک سمیرار میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی وزیر داخلہ محمد علی نے یونانی کے فروغ میں احمد انڈ کمپنی کے کردار کی ستائش کی اور انہیں طبی یونانی کے سلسلے میں حکومت سے مسلسل نمائندگیوں کے لیے بھی اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس تقریب میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری یونانی کے ڈائریکٹر اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی اور یونانی طریقہ علاج اور اس کے فروغ کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی اس موقع پر مختلف ڈاکٹرز اور یونانی تیبی ریسرچ سے تعلق رکھنے والی شخص یہ تو میعبارٹس کی تخصیم عمل میں آئی بڑی خوشی کی بات ہے یونانی ریسرچ اسکالرز کی میٹنگ ہوئی ہے یونانی میں جس طرح ریسرچ کرنا چاہیے اسے آگے بڑھانا چاہیے یونانی ایک ایسا علاج ہے جس میں کوئی سائیڈ ایفیٹس نہیں ہے اور اس میں غزائیت بھی ہے طاقت بھی ہے اور ہمارے خاص طور سے ہمارے اسٹیٹ میں اس پر بہت ریسرچ ہوا تھا آج میں سو دو سو سال سے اس میں اتنا زیادہ ریسرچ ہوا تھا یہاں ایک سے ایک بڑے حکیم حضرات تھے اور ایک سے بڑے شفاہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اعتقاد یونانی پڑھتا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی یونانی کو آگے بڑھانے کے لیے آج ایک میٹنگ بلائی گئی تھی خاص طور سے ہمارے میرے انوار علی خانس آپ جو احمد انڈ کمپنی ہماری اسٹیٹ میں میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس ریسرچ ہوا پرائیویڈ لوگوں کے پاس تو شاید وہ احمد انڈ کمپنی میں ہوا ہمارے بڑے لوگ بھی ہمیشہ جب بھی ہمیں دیتے تھے کوئی نسخہ ہاتھ کو یا چٹی کی دعویٰ لکھاتے تھے تو بہلے احمد انڈ کمپنی جاؤ اور لکھا ہمدر کی بھی ہے یقینا ہمارے اسٹیٹ سے ہمدر کا تعلق نہیں ہے ہم جو ہے احمد انڈ کا ہمارے اسٹیٹ کی ایک اچھی بڑی ریسرچ کی ان کا پاس کافی ریسرچ بھی ہوتا ہے بہت اچھی بڑی شعب بھی ہو تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یونانی علاج پھر سے ہو اور کئی ایسی علاجات ہیں جس کے سائیڈ ایفٹس ہوتے ہیں کئی یونانی علاج میں نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسرے الوپاتک کے علاج کے اندر دعوان کا رییکشن ہوتا ہے کچھ سائیڈ ایفٹس بھی ہوتے ہیں مہر یونانی ہمارا دیسی علاج ہے اسے ہم ضرور آکے بڑھائیں گے اور جو ہمارا طبی یونانی دوخنہ ہے جو چار میرے کے پاس ہے اس پہ وہاں پر بھی میں بھی خود جاؤں گا انشاءاللہ اس سے پھر سے اچھی سائیڈ اچھا ریپیل کیا جائے گا اور لوگوں کو اچھی سائی علاج کی سہودت فرام کی جائے گی اور حکومت کی طرف سے کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب ہر ڈپارٹمنٹ کو بہت مدد کرتے ہیں ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارے سی ایم صاحب بھی چاہتے ہیں یونانی بھی ترخی کریں یونانی پر بھی رشتہ چھو اور یونانی میں اچھی سی دوائے ملے کسی کو نظر نظر نہیں کرتے ہیں اپنی اپنی نمائندگی پر اگر حکومت سے نمائندگی ہوتی رہے گی میں بھی بتایا کہ ایک بار ملکش پھر ایک سال کے بعد ملے تو کیسا ہوتا بھولیا آپ جب بار بار یہ حکومت کے پاس ایسا رہتا ہے خچوں کا ایک بوجھ رہتا ہے ایک کام کرے تک دوسرا آتا ہے تو فالو اپ کرنا سکے انشاءاللہ میں وائدہ کرتا ہوں اس مرتبہ ہم سے جو بھی ہو سکتا ضرور ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جہاں تک ہو سکے ہم ضرور کھوش کریں جگہ بہت ہے ہمارے پر جگہ جہاں چاہے کھل سکتے ہیں انشاءاللہ دپارٹمنٹ کے جو ہمارے میشتر ہے ہری شرہ صاحب بہت اچھے ڈائنیوک میشتر ہے ہم اگر نمائندگی کریں گے تو ضرور وہ پورا کریں گے اور یونینی ڈاکٹروں کا جو ایٹی ایٹ پوسٹ کا جیو جاری ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دس پندرہ دن میں فلیپ کیا جائے گا جس سے لوگوں میں تھوڑی سے عمت تفضائی ہوگی کیونکہ دگری لینے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ جاب کریں اب جاب ملنے پر تھوڑا سا لوگوں دوسرے لوگوں بھی عمت تفضائی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح دوسرے لوگ آگے بڑھیں ریپارٹمنٹ والے جس طرح اور یونینی ڈیپارٹمنٹ بھی اسی طرح آگے بڑھیں اور اچھے سے اچھا علاج کریں اس میں جتنا ریچرچ ہو سکا ریچرچ کے لیے ہم توجہ حریص راو صاحب کو بھی دلیں گے سی ایم صاحب کو بھی دلیں گے جس بھی دیپارٹمنٹ میں ریچرچ ہوتا ہے وہ ضرور آگے بڑھتا ہے یونینی ڈیپارٹمنٹ میں ریچرچ کریں گے مینسپل ایڈمیسٹریشن کمیشنر ستی نارانہ این سی سریدر نے نیرمل زیلہ کلیکٹر مشرفلی فارقی کے ہمراہ شہر بہنسا میں ویحالیا شدید باری سے تباس شدہ پلوں اور سڑکوں کا موئنہ کیا شہر بہنسا میں سہلاب سے متاثر علاقوں کا انجینئرین چیپ پبلک ہیلتھ اور زیلہ کلیکٹر مشرفلی فارقی و دیگر اتداروں نے خان آٹو نگر اور گرڈہ نواغو پروجیکٹ سٹین لائن اور ایریا کا موئنہ کیا این سی افسر کو ہائی لیول پل گرڈ وال بائی پاس روٹ خانہ ٹونگر ہائی لیول پل کی تعمیر کے لیے پچاس کروڑ کی تجویز میجر مائنر ڈرینیج کلورٹ سینٹر لائٹنگ فوال شمشان گھاٹ کمپاؤنڈ وال اور ہریالی بغیرہ کے لیے چودہ اشاریہ آٹھ تیفر کروڑ کی تجاویز پیش کی گئے اس پرگرام میں آر ڈیو لوکشور جابر رحمت وائس چیئرمن منسپل کمیشنر علیم بھینسہ تلسلدار کے علاوہ دیگر اہددار موجود تھے کاکتیہ کنال کے ذریعے لور مانے ڈیم کا پانی چھوڑا گیا حالیہ چند دنوں کے دوران مسلسل بارش کے سبب اس پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا گیا جس کے بعد پروجیکٹ کے اہدداروں نے میڈا واغو سے پانی کا شدید بہاؤ اس میں درج کیا گیا ہے اس پروجیکٹ میں تیرہ ہزار ساتھ سنو کیوزک پانی کا بہاؤ درج ہے اس کی مکمل گنجائش چوبیس ٹی ایم سی کے برخلاف اس پروجیکٹ میں انیس ٹی ایم سی پانی موجود ہے جوڑالہ پروجیکٹ میں پانی کے شدید بہاؤ میں کمی ہوئی ہے بالائی راکھوں سے پروجیکٹ میں چوریندو ہزار کیوزک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا حکام نے اس پروجیکٹ کے اٹھارہ دربازی کھولتے ہوئے ایک لاکھ سولہ ہزار پانسو تینتیس کیوزک پانی زیری علاقوں میں چھوڑا اس پروجیکٹ کی مکمل ستے تین سو اٹھارہ شریعہ پانچ ایک شفیٹ ہے موجودہ طور پر اس میں پانی کی ستے تین سو سترہ اشریعہ نو سی فر سی فر فیٹ ہے سری سیلم پروجیکٹ میں بھی پانی کے بہاؤ کا صدقلہ جاری ہے بالا علاقوں سے اس سری سیلم میں دو لاکھ بائیس ہزار نو سو پینٹیس کیوزک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا ہے اس پروجیکٹ کی مکمل ستے آٹھ سو پچھسٹی فیٹ ہے اور موجودہ طور پر اس کی ستیاب آٹھ سو نیسٹی فیٹ ترج کی گئی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے اشیاء ضروریہ قاسطور پر دودھ کی مسنواز سے جڑے ہوئے گھرلو استعمال کی اشیاء پر آیت کی گئے جیسٹی کی شہدید بخالفت کرتے ہوئے محمد شکر الدین معاوین رکنزلہ پریشت کریم نگر اور ریاستی سیکریٹری ٹی آر پر زخلیت سل نے بتایا کہ مرکزی حکومت کا فیصلہ بدبختانہ اور عبام کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہے ملک کے عبام گزشتہ چند سالوں سے سنگین مالی بہران کا شکار ہو کر کئی طرح کے مالی مسائل سے نبردازمہ ہیں ایسے حالات میں گھرلو اشیاء کے استعمال پر ٹیکس آیت کرنا غیر واجبی ہے انہوں نے جیسٹی کے تحت آنے والے اشیاء پر نرسانی کرنے اور عبام کو رہت فراہم کرنے کا مرکز سے پرزور مطالبہ کیا نمستے میں محمد شکرود دین ٹی آر ایسٹ مائناٹ ٹی سل راسٹ کاریا درشنے جللہ پرشت کو آپشن ممبر کریم نار جللہ ماری ای روزو ای بھارت دے شاہوں لوں پروجیش پیٹ نار پانٹی جیسٹی ایدائی تھی ہونا دو ماری نثیہ وصرا سرگولپائی پرتی دالپائی ماری پینچڑ مالے دی اتھیانت دارنو پڑ اصالو ای پرجلو تینودا کنکپوڑا باتکوڑا باتککپوڑا امن کونم لوں پڑی ای کهندرپربت مو میوریس تون پڑ اصالو ای پھر رکنے سملی بینمپلی ہر منتراؤں نے ملکاجگیری میں کئی پروگراموں میں ہی سا لیا گاؤتم نگر ڈیویجن کے کمیونٹی ہال میں انہوں نے خون کے اتھیہ کے کامپ میں ہی سا لیا بعد ازاں اسی ڈیویجن میں انہوں نے سی روڈ انٹیگریشن اور سائنگر میں سری سائز ساماج چینٹیبل ٹرس کی جانب سے سرکاری سکولز کے طلبہ میں بکس اور پینسلز کے تقسیب عمل میں لائی ان تقاری میں مقامی کورپوریٹر سنیتا رام یادو کورپوریٹر پریم کمار ساویخ کورپوریٹر جگدیش گورٹی آر ایس لیڈر راپو یادو جی این وی سرطیش کمار گنڈا نیرنجن اور دیگر نے شرکت کی روگنس ملی ایمان منت راؤ نے آج ملکاج گری میں مرکزی حکومت کی جانب سے مقالف عوامی اقدامات خاص طور پر دودھ کی اشیاء پر جی ایس ٹی پاکوان گیس لینڈر خیمتوں اور دیگر اشیاء دویا کی خیمتوں میں اضافہ قلاف احتجاج بنظم کیا اس موقع پر مقالف بی جے پی حکومت نارے بھی بلند کیے گئے پی ڈی ایس چامل کے غیر قانونی نقل و حمل کے بارے میں مصدقہ اطلاعات پر کاروائی کرتے ہوئے ٹاسپوس ٹیم نے ٹاٹر لاری کو ضبط کر لیا اور تیس ٹن پی ڈی ایس چامل ضبط کیا تحقیقات کے دوران یہ بات سامنیائی کے حسن پرتی اور اطراف کے راقوں سے پی ڈی ایس چامل خرید کر انشی قیمتوں پر دوسری ریاستوں میں پہنچا کر غیر قانونی منافع حاصل کیا جا رہا تھا ملزمین کو برامت شدہ املاق سمیت مزید کاروائی کے لیے حسن پرتی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تلگانا اکس پر وقت بریک قبر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہ گا ملزمین کا سلسلہ جاری رہنی بودی موسیقی 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 موسیقی